سلام علیکم و حرمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عدنان تساندے دے پہ یوٹیوب چینل کلاب ٹی وی میں امید کرنا اللہ دے کرمنا الفضل اللہ صحیح خیر خریہ تو سی میں آج مشہور شخصیتیں انہیں نال میں تورہ تعریف کروینا ماشاءاللہ انہیں دی بڑی اچھی تعلیم ہے اور انہیں دے بیچے اچھا کنفیڈرنٹ سے میں انہیں نال حال وال کرویے ساتھ واری میں گپ چپ کرویے ساتھ میں ہے اسے ہی یہ تھے ہمیں پہنچ ہے یا انہوں نے انہوں نے غفب شپ کرویے ساتھ اسلام علیکم وعلیکم اسلام کیا لے اختار تھے ٹک 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 ہو کھر ہے الحمدلہ بیدہ ٹھیک ہے تشریف رکھو dáف لوگ خیر خیر کریاتے ہیں نے تبیہ ٹھیک ہے اللہ دے فضل بہترین اچھا اختر بھئی ایڈس ماشاءاللہ تعلیم بھی بڑی اچھی تعلیم ہے الحمدللہ لوگ تو کو بڑے اچھے طریقے نال انوائیڈ کریں دیں نہ تو ساہیڈ اس ہو نہ تو ساں تعلیم کی تھی ہے نہ کری یونیورسٹی دیوے چیتا کتنا تو کوئی مشکلات تھیں یا آسانی پیدا تھی ہے پیغام دے دیں تو میرے چینل واسے سب تو پہلے تھا میں ماشاءاللہ مشکورا توڑا کہ تو ساہے وے سپیشل انٹرویو واسے میں کو منتخب کی تے وے میں الحمدللہ یہیں علاقے دا رہیشیاں بستی کلاب دا بستی کلاب دے وے چیز سکول دی مطلب بنیاد رکھی گئی ہے اللہ دے فضل نال اے میں کریڈٹ اپنے والدین کو دینا کہ انہیں نے ایک دیہاد دے معاشرے دے ویج رہ کے ایک انیشیٹیو کی دے ساکو تعلیم دیتی ہے اندھے بعد علی پور سادات میں پیڑیاں جیڑا کالج ہے میرا زکریہ کالج زکریہ کالج دے ویج مطلب میں تعلیم حاصل کی تی ہے اندھے بعد زکریہ جنورسٹی دے ویج پیڑے ہیں میں لیڈرشپ دے ویج ماسٹر کی تے اور اندھے نال اے ہے کہ مختلف جیڑے ریسرچ ویگ پیپر ورک ان اور لیڈرشپ دے ہوتے مسلسل میں پڑھ دا رہا ہے میں نا کیونکہ لکھانا پڑھانا دا جیڑا عمل ہے او میرا پیشن ہے اور اللہ پاک دا حکم بھی ہے کہ تساں ماں دی گودتوں کبر تک علم حاصل کریں علم حاصل کرنا لکھنا لکھانا میرا پیشا بھی ہے اور میرا شوق بھی ہے اچھا اختر بھئی ایڈس ہو ایڈ وڈا شوق بھی ہے کیونکہ ماشاءاللہ جیڑی پاکستان دی عوام ہے امیر بھی ہے تے غریب بھی ہے انہاں واسطے کیا پیغام ہیں کتنا نا تساں میند گی دیتے انہوں کو پیغام دیتے ہو وہ کیا کر سکتے ہیں میں سمجھ دا کہ توڑا کامیابی دے حوالے نال متلکہ کوئی شخص بھی خود کو انہوں ویلے کامیاب سمجھ دے جیڑے ویلے او انہوں دا ہاتھ تلیں تو اٹھتے وین دے جیڑی کامیابی ہے او رستے دے نہ آئیں مسلسل تو ساں اپنے آپ کو بہتر کریں دے وے غلطیں تو سکھ دے وے اگہ ود دے وے میں سمجھ دا کہ جیڑی جیڑا صبر ہے اور اصولہ لی زندگی ہے اصولہ لی زندگی بیسیکلی مشکل زندگی ضرور ہوں دیے لیکن منزل ہوں کو مل دیے جیڑا بے سبری تو باہر آویں دے جیڑا لمبا سفر کریں دے اور اللہ تے اللہ تے رسول تے بنا ہوئے اصولہ تے چل دے او کامیابی ہے پاکستان دی جیڑی عوام ہیں ماشاءاللہ اللہ تے فضل نال با شہور عوام ہیں مسلسل پاکستان الحمدللہ یہ جیڑے لوگ اسٹے موجود ہیں انہیں دے بزرگان دے قربانے سٹرگل نال اور قید اظم محمد علی جنار ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب سر سیاد احمد خان یہ جیڑی ساری تحریک ہے اے ہی عوام دی طاقت نال ہی چلی ہے میں سمجھنا پاکستان دے ہر شخص نے محنت کی تھی ہے آج ساڑے لکھا نیتہ دا دے جیڑے اوورسیز پاکستانی ہیں جنہیں داکٹرز بھی ہیں جنہیں انجینئرز بھی ہیں اور ہمیشہ اے لٹھے کہ انہیں دنیا دے یو ایس سے تلائے کے سعودی عرب تک دبائی تلائے کے ماسکو تک ایک پاکستان دا وڈہ مطلب نا پیدا کیتے ہیں اور اندے نال اے ہے کہ پاکستان دے سیاست دانہ نے پاکستان دی فوج نے پاکستان دی بیوروکریسی نے اللہ دے فضل نال بہترین کام کیتے پاکستان ہر لمحے ترقی کیتی ہے ایٹمی طاقت بینے اصلا آج فری لانسنگ دے ویچے جیڑا ڈیجیٹل ورڈ دے اس ٹیم تو صحیح تو اندازہ لاؤ کہ پاکستان دی نوجوان چوتھے نمبر دے آ چکے ہیں آج اللہ دے فضل نال پرائیم منسٹر صاحب دا ویجن ویڈیجیٹل پاکستان دے وقت دیکھو چیزاں فوری نہیں بڑھنیا ہو جاں چیزاں بہتر تینے 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 میں کم از کم مطمئنہ کہ پاکستان دی سٹھ پرسنٹ عبادی نوجوانہ دیئے اور نوجوان ہی کہیں قوم دی طاقت ہونے پاکستان دا نوجوان ان کو اپنا شعور بھی ہے وہ اپنے ذمہ داریں کو بھی سمجھ دے اور اپنے جیڑی لیڈرشپ ہے اندھے ویجن دے نال بھی کھڑے سب تو وڈی کامیابی ہون دیئے کہ کہیں ملک دی لیڈرشپ نوجوانے کو مطمئن کر گنے کہ توڑا ہی ملک دے اندر مستقبل محجود ہے اونے تا پوری دنیا ساڑا گھر ہے ایز ای ہیومن بینگ اگر کہیں ملک دے اندر بطور انسان کنٹریبیوٹ کرنے او ساڑا گھر ہے اے ہوندے کے انسان جیڑی ہاں سرطہ پڑھنے جیڑی ہاں چاڑی شناخت ہے پاکستان دینا تو اے ساڑی ایک ڈگنیٹی بھی ہے ایک بہن وڈی شناخت بھی ہے اور یہ چیز ساڑی طاقت ہے میں سمجھ دا کہ پاکستانیوں کو اپنا اوندہ گھر مبارک ہوئے اوندہ تو فخر ہونا چاہیدہ ہے گرین پارٹ پاسپورٹ ہی اصل ساڑی طاقت ہے تینکیو میں سمجھ دا کہ اللہ پاک نے ہر انسان دے اندر خاص ٹیلنٹ رکھا ہوئے جیڑا اے دے گھنوں کے اگر ست عرب دیابا دیئے اللہ پاک نے ہر شخص سے ایک ایسا ٹیلنٹ رکھے جیڑا بے کول کہنی اے جتنے بھی تو ساڑی دے پہ لوگ بیٹھن تھے اے ہر بندہ انہیں چو یونیک ہے کہیں دے اندر ڈاکٹر باندی صلائیہ تھے کہیں دے اندر انجینئر باندی صلائیہ تھے کوئی آئی ٹی سپیشلسٹ باند سکتے کوئی انٹرپرینیور باند سکتے کوئی تاجر باند سکتے تو میں سمجھ دا کہ دنیا دے ویچھے جیڑے ترقی آفتہ ممالک ہیں اندے ویچھے نائنٹی ون پرسنٹ لوگ ہوئن جیڑے کاروبار دی طرف ہوئن ہیں جیڑے خود سچین ہیں کہ ساکو اپنے آپ کو بناونے نائن پرسنٹ لوگ ہوئن ہیں جیڑے سرویسز اجمان ہیں جیڑے ادارے چلیں ہیں جیڑے سٹرکچر چلیں ہیں تاکہ نظام چلے پاکستان او کنٹری ہے جیڑے ویچھے ہر قسم دے وسائل موجود ہیں صرف اور صرف سوچ دی ضرورت ہے پاکستان دی جیڑے اس ٹیم لیٹرشپ موجود ہے یا ہی تو پہلے بھی جیڑے لیٹرشپ پہ انہیں نوجوانے واسطے بڑا کام کی دے میں سمجھ دا کہ نوجوانے کو بڑا موقع ہے کہ او خود کو بطور انٹرپرنیورشپ بطور ایک پروفیشنل تے طور تے گھن کے آمین موجودہ پاکستانی پرائم منسٹر ہمیشہ فرمے دے ہونے کہ جیڑی سرکاری نوکری ہے اگر تسا خود کو اپنے صلاحیتیں کو قید کرنے تو تسا سرکار دی نوکری کرو سرکار دی نوکری کرنا مسئلہ نہیں اگر تواڑے اندر بزنس دی صلاحیت ہے تو تسا بزنس کرو اس سا بزنس کو سمجھ دیا ہے اگر تعلیم انسان دے اندر آجزی گھن کے آن دیئے اگر میں تعلیمی آفتہ ہاں میں کو اگر آج کوئی آج اس ٹیم میں جیڑے ہی سٹیج دے ہوتے بھی ہاں میں کو اگر کوئی آج زیرو تو کام شروع کرنا پوے میں ایک چھوٹی جگہ تو ایک چھوٹی شاپ تو بھی اپنا کام شروع کر سکتا تسا دوسر سال چار سال مسلسل اپنی سکل کو امپروو کرو اپنے رستے کو چنو اوندے بعد تسا کوئی نوکری ضرورت نہیں خود نوکریں پیدا کرنا نہ لے پڑھو لیکن یہ سفر تھوڑا جہاں لمبا ہے میں اپنے استاد قاسم علی شاہ صاحب دی کوٹ گال کوٹ کرنا چاہتا کہ شاجی فرمین ان کے میں ایک فوٹو سٹیوڈیو تھی گیا تو اتھا ایک نوجوان میں کوئی پہچان گیا انہیں کیا کہ جناب تسا قاسم علی شاہ صاحب ہے میں کہ بلکل قاسم علی شاہ صاحب ہم ہیں انہیں کیسے کوئی ایسا نسخہ دسو کہ میں چاند عرصے دے وچ کامیاب تھی چاند مہینیں چا آپ نے فرمایا بیٹا گال ہے کہ جیڑی کامیابی ہون دی ہے نا او زمین دے وچ جیڑے کسان بیج لیں دے او بیج مسلسل اون پراسس تو گزر دے جیڑا قدرت نے بنایا ہویا ہے وال اون دی گروت تھی نیے سوری اون گروت دے نال اون کو سوری دی روشنی مل دی ہے پانی مل دے کسان کیر کریں دے رات نہیں جاگ دے وال اون فصل تیار تھی نیے یہ میں ایک درخت ہے جتنا کوئی طاقتور درخت ہون دے اون دے وچ پراسس تو گزر کے ٹائم لگ دے تسا ایک اپنا ویجن سیٹ کرو تو اڈے کول ویڈیو گرافی دی پالی سکیل لے تو اڈے کول جو اینیون سکیل لے اون دا تسا استعمال کرنے اون دا استعمال کے سکیمیں کرے سو کہ تسا سکھو پہلے اگر تسا قابل ہے وے تو اون کو زیرو تو شروع کرو دو سال چار سال لگ سن لیکن توڑی کامیابی تھی بنیاد پہلے ہوں لمحے تو شروع تھی وے تھی جیلے لمحے تسا فیصلہ کی تے کہ میں اپنا کاروبار کرنے میں تھا ہمیشہ کاروبار کو پرموٹ کرنے میں ہمیشہ جاب کوئی پرموٹ کرنے ہیں لیکن اون تو پہلے تسا سیلف ڈسکوری کرو اپنی پہچان کرو میں کو اللہ تعالی نے بنیا کیوں ہیں میرے اندر کیڑی صلاحیت رکھی ہے ہر ایک بندہ بزنس آلا مائنڈ سیٹ گھن کے آئے تو نوکری کرے سی متمائن کرنا تھی سی اے جتنے بھی لوگ ہیں آج ایک چھوٹا جہاں دکان داروی ہے نا اوہ ہی اگر کاروبار کریں دے وہ جتھو گھن کے آن دے جتھاں وچیں دے جن کو دیں دے دا بندیاں کو روزگار مل دے پاکستان دی یوت ماشاءاللہ سکیل فول ہے آج اے دیکھ انہوں کہ جیڑے دنیا دے وچ بڑے بڑے کورسز ہیں آج پاکستانی پرائیم منسٹر عمران خان صاحب نے وہ ڈیجیٹل پاکستان ویجن دیتا ہے تانیا نشتر صاحب کو گوگل توں ریزائن کرا کے پاکستان گھن کے ہیں این دے وچ او سکیل سارے ڈیچیاں میں جاں پر ہیں جینے وچ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے جینے وچ کلاوڈ ٹیکنالوجی ہے جینے وچ ورچول اسسٹینٹ ہے تساں ڈیجیٹل مارکیٹر بن سک دے وے اے سارے سکیل سکھو تو آپ کو صرف اسکیل لامنی چاہیے تساں ایمازون تے بنیو ایمازون اسٹم دنیا دے سب تو بڑی مارکیٹ ہے پاکستان دے اندر دراز آ چکی ہے این تو بھی وڑے وڑے ڈاکٹس آپ بڑے بڑے پلیٹ فارم آ چکے ہیں جینے وچو ساں چند گھنٹے دے کے سو ساں ڈالرز کما سک دے وے پاکستان دا زر مبادلہ بھی وسیع ہو سی اور توڑی نسل بھی گروہ کرے سی میرا یہ ہو میسیج ہے کہ مایوس سیمان نے ضرورت کہنی ہمیشہ مشکل دے نال نال آسانی ہوں دیئے اللہ پاک فرمیندن کہ مشکل دے نال نال آسانی ہیں تساں چیلنج سمجھو بلکہ مشکل ہی رستہ ہے مشکل کو کراس کرے سو تاں تو اکو منزل مل سی اچھا اکتر صاحب یہ دس ہو میں ایک یوٹیوب چینل کھلے نا کلاب ٹی وی تاں تساں یہ دس ہو تو اکو این چینل دے کتنا دل دے چیل نا خوشی ہے تاں اوہ میں کو ڈس دے ہو میں سمجھ دا کہ میں تو اکو اپریشیٹ کرے نا کہ تساں ایک چینل بڑھا ہے تو آڈی سب تو وڈی گال ہے کہ تساں این معاشرے واسطے ایک رول موڈل بن دے پہ وے یہ جیڑے لوگ ایم بی اے کی تھی ودن جیڑے لوگ بی ایس آئی ٹی کی تھی ودن اوہ کیمرے کو فیس نہیں کر سکتے آج دہ دور کیمرے دک دور ہے جیڑھا بندہ کیمرے کو فیس کر گن سی اپنا کمیونکیشن اپنا میار دے گن سی اپنا موقع دے گن سی اوہ بیسیکلی لیڈرشپ دہ سفر کرے سی اے جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں انہاں ماتے تساں رول موڈلے وے توڑی تعلیم توڑا سٹکچر ایک غیر رسمی ہے تساں کوئی پراسس پراپر کوئی این دی تعلیم میڈیا دی حاصل کہنی کی تھی توڑے کوئی اتنا نالج کہنی لیکن توڑے اندر جیڑا حوصلہ تے رب تے یقین ہے تساں وہ قدم چاہتے میں ایک کو اپریشیٹ کرے ساں ایک زبردست انیشیٹے وے میں سمجھ دا کہ پاکستان دے اندر اگر ہیک لکھ آدمی یوٹیوب چینل ایسا بناوے جنرل وزڈم بنیے جنرل دنیا جو پاکستان دا ایمیج بنیے تساں اتھائی بہ کے دنیا دے وے چھے دنیا کو اپنا ایک تا موقف دے سکتے وے کہ ایساں کون لوگ ہیں دو جا ہی دے تھرو تساں اپنا اسلام تلا کے اپنی سکل تک ہر شئے تبلیغ بھی ہی دوتے تھی سکتے اپنی سکل بھی دے سکتے وے بڑی دنیا ہی تھا موجود ہے پھئی جیڑی ایک کریں دی پھئی ہے میں سمجھ دا کہ تواڑے کنوے لوگ سکھیں یہ جیڑا کیمرہ ہے ایک کیمرہ انسان کو دوست بن کے اندر تھرو کام گھنانا چاہیدہ انکون خوف زدہ ہونے دی ضرورت کا ہی نہیں ایک ایک بے جان چیزے جیڑی انسان نہیں کنٹرول کیتی ہوئی ہے تساں آ کے فیس کرو تساں اپنا نالج کو بھی شیئر کرو کیونکہ اللہ پاک دا فرمانے کہ جیڑا اسلام دے ویچ کیا حکومے اسلام دی وحیدہ آغاز ہی اکراتو تھے اور ایک سکالر جیڑا سکالر اون دی کلم دی طاقت جیڑی ہے کلم دی سیاہی دی طاقت شہید دے خون تو افضلے میں تو اکو اپریشیٹ کرے نا اے تساں لوگوں کو مل دے وے انٹرویو کریں دے وے اے آج جیڑا یوٹیوب چینل ہے اے جدید دور دا ایک بہو وڈا استاد ہے بہو وڈی یونیورسٹی ہے میں مطلب تو اکو ایک ریکویسٹ کرے ساں کہ تساں جذبہ جیڑا گھیندے ودے وے تھے گالیوی لوگ کرے سن میری استاد قاسم علی شاہ آدھین کہ دنیا دا سب تو وڈا روگ اے ہے دنیا میں ہے سب سے بڑا روگ کہ کیا کہیں گے لوگ جیڑا پندال لوگیں کو راضی کرنے کوئی تے ودہ رہا سی وہ ہمیشہ مار کھا سی جیڑا اللہ تے رسول کو راضی کرنے واسطے ایک کام کرے سو اندھو بے تساں کامیاب تھی سو میں تو کوئی اپریشیٹ بھی کریں اور بطور رول مارڈل ایک میسیج دینا کہ جیڑے نوجوان ہیں ادران بھائی کو فالو کریں کہ انہوں نے یوٹیوب چینل بنائے اے نہ دیکھو اندھے کل کونٹینٹ کیا ہے سب تو وڈا دیکھو اندھے کونفیڈنس کتنا ہے تو آدھے کل جتنا نولیج ہے اگر تساں یہ چیزیں شیئر کرو تو آج پاکستان دی خدمت بھی تھی اور اے بے روزگاری اے نائلی اے انکمپیٹنسی دا اے ناراوی ختم تھی بنجے اور تساں یوٹ واسطے بھی ایک رول مارڈل بنو بہت مہربانی میں اکتر بھی دا بڑا شکر ادا کرنا انہیں سب ٹیم دیتے سارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ اچھا اچھا ویڈیو تارے بس لگ انتیاس ہوں اللہ حافظ